خداون یسوع مسیح کے قادر جلید اور فتہ مند نام میں آپ سب کی سلامتی ہو آپ کی لئے شامتی ہو آئیں جب ہمیں یہ وقت خداون نے دیا ہے کہ ہم خداون کے جلال کے لیے اپنی زندگی کو پیش کریں تو جب آپ کو وقت مل چکا ہے جب ہمیں کٹھے ہو چکے ہیں تو خداون کے قلام میں لکھا ہے کہ جمع ہونے سے باز نہ ہو تو جب ہم جمع ہو چکے ہیں تو اس بار میں میں متفق ہونا ہے کہ خداون یہاں موجود ہے کیونکہ ہم یہ سن چکے ہیں خداون یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ جہاں دو یدین میرے نام میں کٹھے ہوں وہاں جب ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ خداون یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں موجود ہوں گا تو ہم یہاں دو یدین سے بھی زیادہ ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے متفق ہونا ہے تو پھر آئیں ہم متفق ہو کر متفق کا مطلب آپ جانتے ہیں ہم سب ایک دوسر سے اگری کرتے ہیں کہ خداون یہاں موجود ہیں اس ایمان کا ساتھ ہم شکر گزاری کی دعا کریں گے اپنے سروں کو چکائیں گے آنکھوں کو بند کریں گے کیونکہ ہم خداون کی تعذیم میں اپنے سروں کو چکائیں گے آنکھوں کو بند کریں گے بنام اپنے لبوں کو کھول کر خداون کی شکر گزاری کریں گے توہئیں پھر ہم خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں قدوس 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 زندہ جلالی آس ف grass بانی خداون اے بیر و بڑھ کے خالف اور مالک تو جو تھا تو جو ہے اور جو تو آنے والا ہے اے جلالی آسمانی باپ اے زندہ خداون ہمارے یسو المسیح تیرے قدوس یسو نام میں تیرے فتہ من یسو نام میں تیرا شکلدہ کرتے ہیں خداون جلالی آسمانی باپ کہ آپ نے ہمیں یہ موقع عطا کیا کہ ہم تیرے بیٹے بیٹیوں میں خداون تیرے کلام کو تیرے نام کو لے کے آسکیں اے جلالی آسمانی باپ آپ نے فرمایا کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں اے خداون ہم ایمان رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اے جلالی آسمانی باپ آپ نے اپنے کلام میں ہمیں سکھایا کہ جس گھر میں جاؤں گھر کی سلامتی مانگو اے خداون ہم اس کرانے کی ایک ایک رو جان کی سلامتی مانگتے ہیں اے جلالی آسمانی باپ ہم تیرے یسو نام کو ایک ایک رو جان میں مانگ لیتے ہیں تاکہ خداون یہ بیٹے بیٹیاں یہ بچے جیسے جیسے خود اور گوشت میں بڑھیں تیرے پاک رو میں اور زیادہ بڑھ سکیں اور خداون تیرے یسو نام ان کی زندگیوں سے آشکار ہو اور ان کی زندگیاں تجھے پسند آسکیں اور یہ اپنے خاندانوں میں تیرے نام کو اُطم درچہ دینے والے بنے اے جلالی آسمانی باپ تیرے یسو نام میں سبھی کچھ مانگ دے اور پا لیتے ہیں آمیم آلیلویہ آلیلویہ اور اس سے پہلے کہ ہم کلام سنیں ہم ورشپ کے لیے ایک گیت سنیں گے میں ہم ورشپر نشا عاشق سے آپ کے سنوں سے یہ سندان چلا دی ہے فردوسلامیں آج شام آپ سب کی سلامتی ہو آپ کی سلامتی ہو آپ سے کے ساتھ جتنے مجھے دیکھ رہے ہیں آپ سب کی سلامتی چاہتی ہوں اور میں شکر بزاری فردیوں کو آئی فردوس کی کے پڑاون کے اکنے بابت کر کھا دے جو ہے وہ بلیسٹری جو ہے وہ پاسٹر جو ہے وہ آج ہم سب کے دردان ہیں آج سب کے سامنے ہیں پاسٹر شہدار کے لیے ہمارے مستادوں کی جگہ پڑھ رہے ہیں اس بات پر کلام کو شکر بزاری کرتے ہیں کہ وہ ورشپ میں جہاں ہم مشکل ہمیں پرش آتی ہے ہم اسی کھاتے ہیں تاکہ ہم اچھا طریقے سے پیاری ایسو کلام کو اسے کھر چلا دے سکیں اسی کے لیے آج جب پڑھ آئے ہیں اگر ایم بیلس ٹیڈی سکول میں تاکہ بھی ایم بیلس ٹیڈی سکول کے لیے تاکہ بھی ایم بیلس ٹیڈی سکول کے لیے تاکہ بھی ایم بیلس ٹیڈی سکول کے لیے اور آپ کی زندگیوں میں پیارا یسو عزت اور زلال پاتھ رہے ہیں آئیے تو آئیے ورشپ کریں گے اور میرا ایمان ہے کہ یہ سبور آپ سے وہ پاتھا ہے سبور بھتر رہے گا نا سدا پہ کر مسیدہ سو بچانکی جو تنہیں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں آپ سب بھی میرے ساتھ گا سکتے ہیں رہے گا نا سدا تھی کر مسیدہ رہے گا جا تلک سورج رہے گا رہے گا جا تلک سورج رہے گا تے اسے تو ورکتہ سب لوگ پاہن تے اسے تو ورکتہ سب لوگ پاہن تے کومہ یوستیاں دد وادگا بنیسو کہہ رہا ہے تے کومہ یوستیاں دد وادگا بنیسو جو اسے رائی لیاں داد خدا ہے جو اسے رائی لیاں داد خدا ہے اجائیب کم میں کردہ دھن سدا ہے اجائیب کم میں کردہ دھن سدا ہے خدا دا باپنا ہے شان والا خدا دا باپنا ہے شان والا سدا تی کر مبارک ہو رہے گا سدا تی کر مبارک ہو رہے گا وزر کی عوضی ہے دنیا تے ساری کہو آمین آمین پھر دوچھ باری رہے گا لگے گا نا سدا تی کر مبارک ہو رہے گا ساری کر مبارک ہو رہے گا سورج رہے گا رہے گا جان تلق سورج رہے گا جب ہم نے ورشپ کیا سیا سے برکت پائے اب ہم خدا کی زندہ آغاز کے لئے خدا کے خادم پاپ سے شہداد آدم صاحب کے ساتھ مر کر کلام پسیدے سب سے پہلے کو میں خدا کا شبر گزار ہوں پاکرو کا شبر گزار ہوں کہ جنہوں نے یہ توفیق بکشی کہ میں یہاں پر کچھ کلام کی بات کروں ایمین اس کے بعد میں اس فیملی کا بھی شکر گزار ہوں بیٹی کا بھی اور بھائی کا بھی خداون آپ سب کو ایسے ہی برکتوں میں بڑھائے ایمین آئے اب وقت ضائع کیے بغیر ہم خداون کے کلام کی طرف آئیں گے واس کی کتاب اس کا بارہ باب اور اس کی پہلی آئیت آپ سب نے دیان سے سننا ہے اب آج میرا جو کلام ہے جو میسج ہے جو مجھے خدا نے دیا ہے وہ بچوں کے لئے اور جوانوں کے لئے ہیں یہاں بہت سارے بچے بھی ہیں اور جوان بھی ہیں آمین تو آپ کے لئے میسجیاں آپ سب نے دیان سے سننا ہے جی فلان کے زندہ اور جلد کلام میں یوں مرکوم ہے باس کی کتاب اور اس کے بارہ باب میں سکتا اور اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر جبکہ برے دن ہنوز نہیں آئے اور وہ برس نزدیک نہیں ہوئے جن میں تو کہے گا کہ ان سے مجھے کچھ خوشی نہیں جبکہ ہنوز سورج اور روشنی اور چاند اور ستارے تاریخ نہیں ہوئے اور بادل بارش کے بعد پھر جمع نہیں ہوئے جس روز گھر کے نگبان دھر ترانے لگیں اور زورہ اور لوگ کبڑے ہو جائیں اور پیسنے والیاں رک جائیں اس لئے کہ وہ تھوڑی سی ہیں اور وہ جو کھڑکیوں سے جھانتی ہیں دندلا جائیں اور گلی کے کوارے بند ہو جائیں جب چکی کی آواز دیمی ہو جائے اور انسان چڑیا کی آواز سے چونک اٹھے اور نغمہ کی سب پیٹیاں صحیف ہو جائیں ہاں جب وہ چڑائی سے بھی ڈر جائیں اور دہشت راہ میں ہو اور وادام کے پھول نکلیں اور ٹٹی ایک بوجھ معلوم ہو اور خواہش مٹ جائیں کیونکہ انسان اپنے عبدی مکان میں چلا جائے گا اور ماتم کرنے والے گلی گلی پھریں گے پیشتر اس سے کہ چاندی کی ڈوری کھولی جائے اور سونے کی کٹوری توڑی جائے اور خاک خاک سے جاں ملے جس طرح آگے ملی ہوئی تھی اور روح خدا کے پاس جس نے اسے دیا تھا واپس جائے سب کہیں آمین 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 اے خداونج جلالی آسمانی باپ پیتاب ہے آپ کا شکر کرتا ہوں اے پاک ایک کہا کہ وقت تم کھڑے ہو جانا بولنے والا تو نہیں بلکہ میرے باپ کا روح ہے جلالی آسمانی باپ اے خداونج اس ہی ایمان میں جلالی آسمانی باپ اے خداونج میں کھڑا ہو گیا ہوں اے خداونج آج جلالی آسمانی باپ میری زبان کا خطرہ کر اور سننے والے بچوں اور بڑوں کا سب کا جتنے موجود ہیں جگہ اے خدا ان سب کے دلوں کا خطرہ کر تاکہ یہ ترے کلام کو جلالی آسمانی باپ سن کر اسے اپنے دل میں جگہ دے جلالی آسمانی باپ اے خدا ان جلال کے بادشاہ رحمت اتبانی اس ساری خدا ان جلالی آسمانی باپ سارے محول کو اے خدا ان سارے بچوں کو بڑوں کو سب کو خدا ان تیرے پاک کرو کے ہینڈ آور کلتا ہوں ینسو کے نام میں یہ دعا مانتا اور پاچھو کا ہوں اب سب نے خدا کے کلام کو کس کے سر دھیان سے سنا ہے خدا انہوں نے آپ کو برکت دے اب پہلی آئیت دوبارہ پڑھیں بچوں کے لیے درا اور اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد ہاں جی کیا لکھا ہے اپنی جوانی کے دنوں میں ہاں جی سنیں اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کرنا ہے اب یہ جوانی جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اس جوانی میں انسان جو ہے بڑا کیا ہوتا ہے مغرور ہوتا ہے کوئی احساس نہیں ہوتا اب جوانی کے دنوں میں انسان کو بڑا پخر ہوتا ہے اپنے بازوں پر اپنے بازوں پر بڑا پخر ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں بڑا طاقتور ہوں جوانی میں بڑا غرور ہوتا ہے اپنے بازوں پر اور جوانی میں بندہ بڑا لا پرواہ ہوتا ہے اگر کوئی جوان اگر کوئی جوان اگر توبہ کر لے خدا کے کلام کو اپنے دل میں جگہ دے دے تو پھر یہ کیا ہی بات ہے خدا کا کلام کہتا ہے کہ جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر اور جب کسی زبردست کے ہاتھ میں تیر آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کمان اور تیر آجا تو وہ سب صفایہ کر دیتا ہے اور جوانی کے فرزند ایسے ہیں اب اگر جوانی ٹھیک نہ ہو خدا کے کلام تو مطابق نہ ہو تو پھر اب یہاں پر خدا کا کلام پہلی آیت میں وہ اس کی کتاب اس کا بارہ باب اس کی پہلی آیت میں کیا کرتا ہے کہ کیا کر اپنی جوانی کے دنوں میں آپ کو آئی تھی یاد ہو گیا خدا ہوں نے آپ کو برکت دے ہاں جی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کرنا ہے حالانکہ یہ جوانی جو ہے اس میں بندے کو بڑا غرور ہوتا ہے بیٹیاں جو ہیں وہ اپنے آپ کو بہت خونصورت سمجھتی ہیں اور سمجھنا بھی چاہیے پر اگر کوئی اگر اس خونصورتی کی وجہ سے اگر یہ خونصورتی آپ کو خدا کے کلام سے دور کرتی ہے جوانی میں کیا ہوتا ہے انسان بڑا مغرور ہوتا ہے اس کو اپنے بازوں پر بڑا مان ہوتا ہے آپ نے ایسی کھڑی ہو کے سننا ہے ٹھیک ہے نا کھڑے رہ سکتے ہیں کچھ دیں جب کھا دوں آپ کو بیٹھیں 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 خدا منہ آپ کو برکتہ دیں بیٹھیں آجی اب دیکھیں اب جوانی کے دلوں میں ہم اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتے اگر کسی جوان کو کہا چاہے ضبور کہتا ہے جوان بھلا کس طرح رکھے گا اپنا آپ ساتھ ٹھیک ہے نا اب اگر کسی جوان کو کہا چاہے بیٹا بات سنیں فلا دن سنڈے کو اطوار والے دن عبادت ہے آپ جوانوں نے آنا ہے تو جوان کہا کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ہے ہماری کوپارٹی بگرہ ہے اب جوانی میں بندہ عبادت سے زیادہ باڑیوں پر جانا پسند کرتا ہے بڑا لا پرواہ ہوتا ہے بندہ جوانی میں بڑا خرور ہوتا ہے اپنے بادوں پر اور اپنے بزرگوں کی عزت بھی بتا نہیں کرتا اب جوان جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے نہیں کرتے اگر کوئی بچہ کوئی بیٹی یا بیٹا یا کوئی جوان اگر ماں باپ کی عزت نہیں کرتا تو کیا وہ خدا اپنے خالق کو صحیح یاد کرتا ہے نہیں کرتا نا پر خدا کا کلام کہتا ہے کہ جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کرنا ہے اگر ازت نہیں کریں گے اپنے خالق کو صحیح یاد نہیں کریں گے اور جو خالق کو یاد کرتے ہیں جو خدا کے وفادار ہو جاتے ہیں وہ خود بخود اپنے ماں باپ کے بھی وفادار ہو جاتے ہیں ان کے بھی تابعہ ہو جاتے ہیں اور جو خدا کے تابعہ نہیں ہے جو خدا سے پیار نہیں کرتا جس نے کلام کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی وہ اپنے ماں باپ کو بھی دل میں جگہ نہیں دی اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر اور دیکھیں آج کل یہ آج کل کے جو جوان ہیں وہ بہت بھی کیا ہے لا پرواہ ہے بہت کیا ہے لا پرواہ ہے ان کے پاس چلچ آنے کے لیے وقت نہیں ہے ان کے پاس کلام سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے ہر بات سے زیادہ ہمیں خدا کے کلام کو ترجیح دینی ہے آمین اب دیکھیں آگے لکھا ہے پڑے در آگے جبکہ برے دن ہنوز نہیں آئے جبکہ برے دن ہنوز نہیں آئے اب یہ برے دن بیٹا یاد رکھیں یہ برے دن کیا وقت نہیں ہے یہ برے دن دوزک نہیں ہے یہ کسی جنگ کی بات نہیں ہو رہی کہ کوئی جنگ آرے والی ہے برا وقت آنے والا ہے یہ برے دن دوزک نہیں ہے قیامت نہیں ہے یہ برے دن کیا ہے بڑاپا ہے کیا ہے بڑاپا آج ہم اپنے مابا کی عزت نہیں کرتے پر خدا کا کلام کہتا ہے انوز برے دن ابھی نہیں آئے وہ آئیں گے تُو بھی ایک دن بڑا ہو جائے گا جیسے تیرے بابا بڑے ہو گئے ہیں تُو بھی بڑا ہو جائے گا خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کرو اپنے ماں باپ کی عزت کرو بڑے دن آنے والے ہیں جیسے آپ کے بابا بڑے ہو گئے ہیں ایک دن آپ بھی بڑے ہو جائیں گے ایک دن ہم نے بھی کیا ہونا ہے بڑے ہونا ہے خدا کا کلام کہتا ہے زور آور لوگ کیا ہو جائیں گے کپڑے ہو جائیں گے آج بڑا مان ہے اپنی طاقت پر بڑا غرور ہے میں بڑا زور میں ہوں میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا اور پتہ نہیں ہے کہ بڑے دن جب آئیں گے تو یہ کمر جو بڑی اکڑی ہوئی ہے یہ کیا ہو جائیں گی کپڑی ہو جائیں گی وہ گھر کے نگے بان تھر تھرانے لگیں گے پڑے درہ گھر کے نگے بان جس روز گھر کے نگے بان تھر تھرانے لگ رہے ہیں آج یہ گھر کے نگے بان کیا ہیں یہ ہاتھ ہیں ہمیں ہاتھوں پر بڑا غرور ہے جب بندہ جوان ہوتا ہے تو بڑا ضرور ہوتا ہے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا چپ لگا کر کبھی چھت پر چلیں گے کبھی نیچے چلیں گے کبھی اُدھر چلیں گے اور خدا کہتا ہے کہ حنوز یاد رکھ کہ بڑے دن بھی آئیں گے جیسے آپ کے ماں باپ بڑے ہو گئے ہیں آپ نے بھی ایک دن کیا ہو جانا ہے بڑے دیکھو بیٹا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ماں باپ آپ کے لئے کیا کرتے ہیں کام کرتے ہیں باہر جاتے ہیں میند کرتے ہیں کام کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں مزدور ہی کرتے ہیں کوئی ڈیٹیں اٹھاتا ہے کوئی کیا کرتا ہے کوئی کیا کرتا ہے گیت کے لئے کرتا ہے اپنے بچوں کے لئے کرتے ہیں اور ماں باپ اپنے بچوں کے لئے کرتا ہے تو جب ماں باپ بڑے ہو جاتے ہیں جب ماں باپ کیا ہو جاتے ہیں بڑے ساری زندگی ساری زندگی ایک من بیٹھ دیں آپ چھوڑ دیں پاک روکے روائے نیور کر دیں آپ دیکھیں کہ ماں باپ ساری زندگی کیا کرتے ہیں محنب محنب کرتے ہیں کام کرتے ہیں کس لیے تاکہ آپ جو ان کے بچے ہو اچھے کپڑے پہنو آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں سارا دن محنت کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ کے باپا گرمی میں کام کرتے ہیں سخت گرمی میں محنت کرتے ہیں سخت گرمی میں محنت کرتے ہیں سخت گرمی میں آپ کی مدر جو ہے آپ کے لیے کھانے بناتی ہے علاقہ اتنی گرمی ہے پر پھر بھی وہ چولے کا انسان لگی رہتی ہے آپ کے لیے آپ کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہیں آپ کے باپا پر جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم یہ ساری میندیں ان کی جتنی سٹرگل ہے آپ کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں اسے بھول جاتے ہیں اور یہ بات ٹھیک ہے اب ماں باپ نے چالیس سال بچوں کے لیے کام کیا ہے اب وہ ریٹائن ہو گئے ہیں اب ان کی کمر جو ہے وہ کپڑی ہو گئی ہے اب ہاتھ کے نگوان وہ تھکھ راتے ہیں ماں باپ پوڑے ہو گئے ہیں تو کیا کرنا چاہیے یہ کہنا چاہیے اے میرے باپ اے میری ماں تو نے چالیس سال میرے لیے کھام کیا ہے مجھے کھلایا ہے مجھے پڑھایا ہے میرے کپڑوں کا انتظام کیا ہے میری زبردست صفاظت کی ہے اب میرا فض یہ بھٹا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو کہو کہ آپ رشت کریں اب چالیس سال ہم آپ کو کھلائیں گے جب ماں باپ پوڑے ہو جاتے ہیں تو وہ پورے گھر کا باپ جو ہے نا جب بڑا ہوتا ہے تو وہ پوری فیملی کا نوکر بن جاتا ہے وہ سب کا نوکر ہو جاتا ہے یہ کرو وہ کرو پاپا جی بچوں کو لے آئے مدرگوں کو بھیج رہے ہیں ان کو رشت کی ضرورت ہے ہم ان کو کیا کرتے ہیں جاؤ بچوں کو سکول سے لے آئے سبزی لے آئے وہ کرے یہ کرے وہ پوری فیملی کا کیا بن جاتا ہے نوکر او بھئی یہ نوکر نہیں ہے یہ باپ نوکر نہیں ہے یہ آپ کا باپ ہے اور اسے باپ آپ نے نہیں بنایا میرے آسمانی خدا نے بنایا ہے اور دیکھیں مصرف بیٹا مصرف بیٹا جو تھا نا جب جوان ہوا بازووں میں طاقت تھی ہڈیوں میں طاقت تھی جوانی تھی غرور تھا تو باپ کو کہا میرا جو بنتا ہے مجھے دے چلا گیا اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر تو حال گیا ہوا بہت برا بوکھا مرنے لگا کھانا نہیں ملتا تھا اسے کھانے کے لیے پھٹے ہوئے کپڑے برا حال ہو گیا جب ہم ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ماں باپ کی تعظیم نہیں کرتے تو حال پھر برہ ہوتا ہے تو کیا کرنا ہے ماں باپ کی عزت کرنی ہے اور دیکھیں جب آپ ماں باپ کی عزت کریں گے اچھا ماں باپ کی عزت اپنے بزرگوں کی عزت پوری دنیا کی عزت آپ کیسے کریں گے ایک قلیہ ہے خدا نے سکھایا ہے کہ اپنی جوانی میں اپنے خالق کو یاد کریں اب اگر آپ اپنی جوانی میں خدا کے وفہ دار ہو جائیں گے تو آپ پھر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے کسی کے ساتھ برا کام نہیں کریں گے کسی کا دل نہیں دکھائیں گے پھر جب آپ نے خدا کے کلام کو اپنے دل میں جگہ دے دی ہے ضبور کہتا ہے دعوت کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رہت دی ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں اور بھئی جب ماں باپ کی عزت نہیں کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام کو اپنے دل میں جگہ نہیں لیو اور جب بچے کلام نہیں چھکیں گے تو ان کو کیسے پتا چلے گا کہ ماں باپ کی عزت کر دی ہے آمین آمین آپ دیکھیں جب آپ خدا کے کلام کو اپنے دل میں بچوں جگہ دو گے اپنے ماں باپ کی عزت کرو گے اپنے بڑوں کی عزت کرو گے خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں پورا کرو گے تو آپ میں سے پھر آپ میں سے خدا اپنے خاتم نکالے گا آپ میں سے نبی پیدا ہوں گے آپ میں سے سور میں پیدا ہوں گے تو جب گانیت ہوگے جھوٹ بولوگے بھرے کام کرو گے بھتوں کے آگے سہٹا کرو گے پھرپانی کا گوش کھاؤ گے تو پھر حال کا ہوگا بہت ہی برا ہوگا پھرپانی کا گوش اس دفعہ کس کس نے کھایا ہے کھانا یا نہیں کھانا کیوں نہیں کھانا بتائیں کیوں نہیں کھانا بجا کیا ہے کیوں کہ پھرپان میں نہیں کھانا کی ایک ایک بچہ ایک بان بھرپان جی آپ جب جاتے ہیں کوئی سبھی جاتے ہیں تو اس کے پتہ لے آترک کے واقع تر کہتے ہیں اپنا میں حساب کھنا اس میڈے اندرکری میں شکہ لیٹھیں اس میں شکہ لیٹھیں جو لوگ بھی کھاتے ہیں وہ گناہ ساڑھیں ہم اس لیے نہیں کھاتے ہیں کیونکہ ایک برہ ہمارے لیے قربان ہو گیا ہے یوہنہ کی انجیل نے لکھا ہے یوہنہ کو اپتیس پہ دینے والا کہتا ہے وہ دیکھو خدا کا برہ جو جہاں کے گناہ ہمارے گناہ وہ اٹھا لے گیا ہے اب ہمیں کسی قربانی کی دورت نہیں ہے اس جلالی خدا کے لیے تعلیم رہنگ آپ نے دوسروں کو بھی بتانا ہے اور یہ نہ سمجھیں کہ آپ بچے ہیں چھوٹے سے منہ نہیں خدا نے بچوں کو استعمال کیا ہے آج سیمیل کیا تھا چھوٹا سا بچہ تھا یہ سارے سنیں آپ جب کہتے ہیں کہ ہم بچے ہیں سارے سنیں چھوٹے چھوٹے سے بھی اب سیمیل جو ہے وہ چھوٹا تھا بچہ تھا اور خدا کی حضوری میں خدا کی حیکل میں اندر دیکھے بیٹا لیٹا ہوا تھا اور آواز آئی خدا کی اے سیمیل آہ سیمیل بچہ تھا نہیں سمجھ سکا اپنے استاد ایلی کے پاس گیا تو نے مجھے پکارا ہے کہتا ہے نہیں پھر جاتا ہے پھر آواز آئی پھر باغہ استاد کے پاس پھر چلا گیا اے ایلی نے کہا میں نے نہیں تجھے پکارا پھر آواز آئی اور گیا پھر استاد نے کہا اب آواز آئی تو کہنا میں حاضر ہوں خدا بچوں کے ساتھ بھی کلام کر سکتا ہے ایسی بات رہی ہے بچوں کے ساتھ نہیں کرتا ہے یہ سمسی بارہ سال کے تھے نا انہوں نے سب کو حرام کر دیا انہوں نے کہا یہ کس کا بچہ ہے یہ کیسی گہری گہری باتیں کرتا ہے اور جب بچوں میں باک روح آ جائے گا جب بچوں کو کلام سکھا جائے گا تو بچے پھر خدا کے سور میں ہوں گے انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے جو اولاد خدا سے مانگی خدا نے اسے دے دی وہ بانچ تھی اس کی اولاد دیجی انہوں نے رو رو اولاد مانگی اور انہوں نے کیا کیا اب ایک اولاد تبیر سورما اپی ہے جب ماں باپ کا بیسنے کردار ہے اب ماں نے کیا کیا کہ اے خداون آپ سے میں نے اولاد مانگی آپ نے مجھے دی اب میں یہ اولاد آپ کو کہتی ہوں یہ عمر بھر آپ کی کیا کرے گی ایسی ماں ہو چاہیے ہیں یہ پانچھویں انجیل ہے کتنہویں انجیل ہے ہمارے پاس چار انہ جیل ہیں ٹھیک ہے نا مطی کی انجیل مطس کی انجیل مہبا کے انجیل مہبا کے انجیل اللہ عنہ آپ سب کو برکت دے چار انہ جیل ہے اب پانچویں انجیل کون ہے ماں آپ کی مدر آپ کی پانچویں انجیل ہے اب ماں نے کلاب نہیں سکھا ہوا تو پھر کیا ہوا ماں باپ کو اب کہیں ہوتے ہیں ماں باپ بچوں کو لے کر آجاتے ہیں پاسل صاحب اسے مقصود کریں خود کا بھی چارچ نہیں آئے تو ہمارے بچوں کو مقصود کریں اور بچوں کو بعد میں مقصود کریں گے پہلے تمہیں مقصود ہونے کی ضرورت ہے جب ہمارے بچوں کو پیار کرتے ہیں تو پھر خدا کے کلام لکھا ہے خدا کی وفاداری پشتر پشت کرتی ہے خدا جو ہے وہ آپ کی افاظت بھی کرتا ہے آپ کا بچوں کی بھی افاظت کرتا ہے آپ کی پوری پیملی کی افاظت کرتا ہے تو بچوں کیا کرنا ہے خدا کے کلام کے ہم نے تابعہ ہونا ہے جب ہم خدا کے کلام کے تابعہ ہو جائیں گے تو ہم سے کوئی غنا نہیں ہوگا پھر کلام ہمیں گائل کرے گا پاک روح میں سمجھائے گا کہ بھی اپنے ماں باپ کی کیا کرنی ہے عزت کرنی ہے بڑوں کی کیا کرنی ہے عزت سمجھا گی سب کو کلام آپ کو اس کلام کے بسیدہ سے بڑھ کریں ہمیں سب اپنے سوروں کو چھکائیں اسی طرح ہم جو آج ہم نے زندگی بخش کلام سنا بدا کا اس کی شکر گزاری کریں گے جب بھی ہم کلام سنیں تو آپ سب اپنے لئے اپنے خاندان کے لئے شکر گزاری کریں کہ خدا نے آپ کو کلام بخشا ایک نئی راہ آپ کو دی کہ آپ اپنی زندگی کو اور زیادہ کیسے خدا میں لے کے آ سکتے ہیں سوائے کے لئے ہم مل کر شکر گزاری کرتے ہیں اے زندہ جلالی آسمانی خداون اے بہر و بڑھ کے خالق اور مالک تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے یسو نام میں خدا جلالی آسمانی باپ کہ آپ نے زندگی بخش کلام ہمیں بخشا اور آج تیرے خادم کے لئے بھی تیرے شکر گزار ہے خداون جسے آپ نے آج کے شولہ کی مالک ہماری زندگیوں کے لئے استعمال کیا اے خداون آج یہ شولہ جو ان زندگیوں میں لگا خداون جلالی آسمانی باپ تو یہ زندگیہ خداون تیرے نام میں اور زیادہ پڑھ سکے خداون اور روحانی طور پر ترقی پاسکیں اے جلالی آسمانی باپ آج کا کلام ان کے دنوں میں ان کی روحوں میں لقش ہو سکے اور یسو ناصری تیرے نام سے یہ اور زیادہ آگے بڑھ سکے اے جلالی آسمانی باپ تیرے یسو نام میں سبھی کچھ بانتے اور پا لیتے ہیں امید امید دعا جو خداون نے میں سکھائی اے ہمارے باپ تیرے نام باپ منددد اے جلالی آسمانی باپ مطابق میں خداون آپ کے پاک روح خداون جو یہاں ماجود ہے میں انتجا کرتا ہوں یسو اے خداون یہ چند لفظ بڑی آجسی کے ساتھ بڑی پپاداری کے ساتھ اے خداون اپنے سر کو چھکا کر انتجا کرتا ہوں جلالی آسمانی باپ ان سب بچوں کو ہو زیادہ برکت دے جلالی آسمانی باپ اس سارے کام میں اے خداون جو بیدی کر رہی ہے جلالی آسمانی باپ تیری خدمت سر انجام دے رہی ہے اسے قوت دینا جلالی آسمانی باپ اور ان سب بچوں کو دینا اور اس پھولی فیملی کے اوپر تیرا ہاتھ حسی رہے اور ان بچوں کے اوپر اب تو تیرے بیٹی کے اوپر بھی تیرا ہاتھ رہے اور یوں ہی یہ تجھ میں محفوظ رہے یسو کے قادرنا اب ہمارے خداون یسو مسی کا فضل پاک ان کی رفاق کا تشراکت ہم سب کے ساتھ خداون کے خونخریدوں کے ساتھ